السلام علیکم عزیز طالبات یہ میرا گیاروہ لیکچر ہے اسلامیات کا جماعت پنجم کے لیے ہم نیا ٹاپٹ شروع کر رہے ہیں روزہ روزہ ہے ایک طرح کی عبادت ارکان اسلام ہے نا پانچ نماز کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج یہ پانچ ارکان میں سے روزہ تیسر نمبر کا رکن ہے اور روزہ سے مراجعہ ہے کہ پہلی بھی قوموں پر روزہ فرض تمام انبیاء جو مختلف انبیاء جو اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے ان کی قوموں میں بھی روزہ فرض دے اور روزہ ہماری قوم پر بھی فرض ہیں روزہ لفظ کا مطلب ہے سیام سیام عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے سیام سوم کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا رک جانا کیا کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشوں سے رک جانے کا نام ہے روزہ یہ مفہوم ہے اس کا پھر میں پڑھ بھی دیتی ہوں یہ فرض عبادت ہے روزہ ایک فرض عبادت ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ہے پچھلی عمتوں پر روزہ فرض ہے یعنی وہ عبادت ہے جو پچھلی عمتوں میں بھی بھی رائج رہی تہم ان کی تعداد مختلف تھی سورہ پکرہ کی 183 آیت ہے اس کا ترجمہ ہے مومنو تم پر روزہ فرض کیے گئے یہ قرآن پاک کا ترجمہ سے فرض ثابت کیا جا رہا ہے روزہ کا فرض ہونے کا تم پر روزہ فرض کیے گئے جساں تم اسے پہلی لوگوں پر فرض کیے گئے ہے تاکہ تم پر رہزگار بنو یعنی پاک صاف ہو جاؤ یہ جو آیت ہے نا اس میں لفظ سیام آیا ہے یہ لکھا ہوا ہے جو سوم میں آپ کو دکھا بھی دیکھا یہ سوم کی جمع ہے اور سوم کا مطلب ہے رک جانا اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کے دوران کھانے پینے اور نفسانی خواہشوں سے بچنے کا حکم دیا روزے کی روزہ فرض عبادت ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے نا کیونکہ اللہ نے ہم پر فرض کی ہے اب یہ جسم کی مثلا بہت ساری چیزوں کی زکاة ہم نکالتے ہیں نا تو یہ روزہ جسم کی زکاة ہے اب اس کا میں بہت سارا آپ کو سمجھاتی ہوں روزہ جسمانی صحت کی حفاظت کرتا ہے اور بیماریوں سے بچاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے یہ بھی حدیث پاک ہے ٹھیک ہے اس حدیث میں جسم کی حفاظت اور عفیت کی طرف شارع کی ہے کہ جو روزے کی بدولت حاصل ہوتی ہے یعنی ہمیں صحت اور درستی روزے سے حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمارے تمام عمال میں برکت اور فائد رکھے ہیں ہمارے عمال میں چھوٹے سے چھوٹی نیکی میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی اور بہت سے فائدے ہمیں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ابن آدم کے تمام عمال اسی بندے کے لیے ہوتے ہیں سوائے روزے کے جو عمال ابن آدم آدم کی اولاد ابن آدم کا مطلب یہ وہ تمام کی تمام صرف انسان کے اپنے لیے ہیں لیکن روزہ میری رضا کے لیے ہے روزہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتے ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اللہ تمہارے ہاتھ میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا اور یہ آسانی کا حق اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کرنے اور اس احسان کے بدلے اللہ تم کو حدایت بخشی ہے تو اس کی بزرگی سے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں آسانی چاہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تمہیں سختی نہیں چاہتا بلکہ آسانی کا حکم دیا ہے روزہ اب بعد بھی اگر بیمار ہیں اس سے وقتی طور پر آپ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں بھی اس کا گنتی مکمل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور اس حدایت کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے اس مہینے میں ہم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جس کے لئے بہت زیادہ عجر کا باتا ہے روزہ دوزہ کی آگ سے بچاتے اور جنت میں اونچا مقام دلاتا ہے یہ عدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنت میں ایک دروازہ ریان ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں آگ سے بچاتے اور جنت میں اونچا مقام دلاتا ہے اور اس حدیث کے ذریعے کہ ایک دروازہ ہے ریان جس میں ہم اس وقت داخل ہو سکیں گے جب ہم روزہ دار روزے رکھیں گے یہ دو ٹاپکس آج میں نے پڑھانے تھی اور اس سے ریلیٹڈ دو کوسٹنز ہیں میں آپ کو یہ پڑھ بھی دیکھیں اور پیچر بھی سینڈ کر دوں گی ٹھیک ہے بیٹا روزے کا مفہوم روزہ ایک فرض عبادت ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ پریزگار بنو اس آیت میں لفظ سیام آیا ہے جو سوم کی جمع ہے اور سوم کا مطلب ہے رک جانا اللہ تعالی نے ہمیں روزے کے دوران کھانے پینے اور نفسانی خواہشوں سے بچنے کا حکم دیا دوسرا ہے روزے کی اہمیت روزہ جسمانی صحت کی حفاظت کرتا ہے اور بیماریوں سے بچاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے اور جس کی زکاة روزہ ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی وجہ سے صحت حاصل ہوتی ہے اس مہینے ہم خالص اللہ تعالی کے لئے عبادت کرتے ہیں جس کے لئے بہت زیادہ عجر کا عبادت ہے روزہ دوزہ کی آگ سے بچاتا ہے اور جنت میں اونچا مقام بھی دلاتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنت میں ایک دروازہ ریان ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے یہ آپ دونوں کو سن سمجھ لیے یہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی پیگز بھی لکھی لیا گیا کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈنگ دیویلپ کریں اپنی آپ کو سمچھیں اس کو کہ ان میں کیا پوچھا گیا اس میں مفہوم پوچھا گیا ہے اور اس میں امیت پوچھی گئی ہے تو حدیث کے ذریعے سے اور قرآن یا آیت کے ذریعے سے اس کی حدیث کو ثابت کیا جاتا ہے اچھا بیٹے کی کام کرنا ہے آپ لوگوں نے تاکہ بعد میں میں چیکنگ کے لئے منواز ہوں اللہ حافظ